قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا پڑوسیوں کو عذیت پہنچانا پڑوسیوں کو تکلیف دینا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فحاشی کو پسند نہیں کرتا ہے یہاں تک کی ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین فحش کام کرنے والے سے بغض رکھتا ہے وہیں پر ایسے لوگوں کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پڑوسیوں کے عذیت پہنچانے والے شخص کو بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے عذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو یعنی ایک آدمی اپنے پڑوسیوں کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے اور وہ اس سے خوش نہیں ہے تو ایسا آدمی نماز اور روزہ کرنے کے بعد بھی مومن نہیں ہوگا اور ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام مجھے ایسی وسیعت کی اور خاص طور سے پڑوسیوں کے بارے میں ایسی وسیعت کی کہ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وراثت میں انہیں حصہ دینا پڑے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے اب پڑوسیوں کے ساتھ بسلوکی کرنا انہیں پریشان کرنا ان کے حقوق کو نہ آدھا کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے